چار عبادلہ مشہور ہیں صحابہ میں سے اور چاروں نوجوان ہیں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن سبین، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی یہ عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ تو ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ ابن عمر میں بہت زیادہ حضور کے اتباع کا جذبہ بے پناہ چنانچہ جو زیادہ لوگ ذوق رکھتے ہیں حدیث کا ان کو ایک زیادہ ذہنی مناسبت حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہیں ذوق ہیں اپنے اپنے تو اس حوالے سے اب یہ بڑی پیاری حدیث ہے وہ فرماتے ہیں اَقَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِمَنْكِ بَئِيَّ اللہ کے رسول نے مجھے میرے دونوں شانوں سے پکڑ لیا فَقَالُ اور پھر فرمایا دیکھو دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجدبی ہو یا راہ چلتے مسافر بس اس سے زیادہ دنیا کے ساتھ اگر لو لگا لی تو پھر تباہی ہے بربادی ہے یہ راہ گزر ہے منزل نہیں راہ گزر میں آدمی تھوڑے دیر کے لیے ہو سکتا ہے آرام کے لیے کہیں بیٹھ جائیں چلاتے یہ مثال حدود نے خود بھی مالی ولی دنیا دیکھو لوگو میرا دنیا سے کیا سروکار ہے اور کیا سروکار آپ نے رکھا جب آپ آرام کے بابشاہ ہو چکے تھے تبیہ آپ یہاں تو کئی کئی وقت کا فاقہ ہوتا تھا مالی ولی دنیا مجھے دنیا سے کیا سروکار ہے میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے آرام کے لیے پھر وہ افضل رستہ لیتا ہے درخت کو چھوڑ دیتا ہے درخت اس کی منزل نہیں ہے اس کو گھر نہیں ہے یہ تو عارضی سی عارضی سا اس کا قیام تھا انما مسلی کراکبن اس سوار کی طرح میری مثال ہے استدلہ تحت شدر دن جو کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھتا ہے سو مراہا پھر چلا جاتا ہے و ترکا اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے بھول جاتا کہ میری زندگی کے اندر کوئی درخت بھی آیا تھا اس حد تک دنیا کے اندر دلچسپی اجازت ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر جب دھوکے میں ملک گئے قرآن مجید اس دنیا کی زندگی کو کہیں کہتا ہے مطاول غرور دھوکے کا سامانہ دھوکی کی تکٹی ہے وہ بڑی پیاری نظم جی اقبال کی ہے خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ اسی میں یہ بھی بسرہ ہے کیا ہے تونے مطاہ غرور کا سودا دیکھو تم اس مطاہ غرور کے لیے بھاگ پڑتا ہے دھوکے کا سامانہ کیوں تمہیں یہ آخرت سے غافل کر دیتا ہے ہاں دنیا آخرت سے غافل نہ کر پائے تو دنیا میں کوئی برائی نہیں ہے یہ بھی حدیث ہے یہ در حقیقت الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی یہاں بھو گے تو وہاں کاتو گے نا تو ترک دنیا نہیں ہے اسلام میں یہ رہبانیت والی ہے اور ترک دنیا یہ اسلام میں نہیں ہے دنیا کو چھوڑنا کیوں ہے دنیا پر انڈا کے لیے ان کو ظالم کرنا ہے چھوڑنا چیے مانی دارت تو فرمایا الدنیا مزرعت الاخرہ ہاں اسے سمجھو کہ یہ کھیتی میں یہاں کاش کر رہا ہوں اس کا عجر مجھے وہاں ملے گا جس کا یہ ہو جائے نقطہ نظر تو دنیا کو برشہ نہیں ہے سوران قبول کے آخر میں فرمایا کہیں قرآن کہتا ہے مطاع قلیل کہیں کہتا ہے مطاع الغرور دھوکے کا سامان بہت تھوڑا سامان سورانیت میں فرمایا امال حیات الدنیا فی الاخرہ اللہ مطاع آخرت کے مقابلے میں دنیا تو بس تھوڑا سا برتنے کا سامان ہے زندگی کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے بس اور سوران قبول کی آیت جو ہے وہ اس معاملوں میں میرے نزدیک سب سے اوپر ہے وَمَا حَذِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَحْو وَلْعِبُ اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر لحو اور لعیب کھیل اور کچھ حض نفس لحو جسے کہتے ہیں لعب ہے کھیل اور لحو کے اندر کچھ نہ کچھ سنشول گریٹیفیکیشن آ جاتی ہے ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کے کھیل کے اندر کوئی اس کی نفسانیت کوئی شہوت اس کا وہ دخل نہیں ہے اس سے ذرا اوپر ہو کر پھر وہاں شہوانیت کا اور وہ سبیب ابا ہوں وہ لحو ہے لحو لعیب تو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے لحو اور لعیب کی اور کچھ نہیں ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے لونکانو یعلمون کاش کہ انہیں معلوم ہو جائے موسیقی